بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں محمد السید سعودی ریبیہ سے میں آج الہفوک سٹی کے اندر موجود ہوں ہمارے دوست ہمیں کمنٹ کرتے ہیں کہ یار میں میڈیکل کلیر کروانا چاہتا ہوں تو کیا کروں میں اس کے لئے بائی جیل اس کے لئے آپ کیا کر سکتے ہیں یہ آپ کو خود ہی پاتا ہے کہ آپ باکستان کے اندر یا جس کنٹری کے اندر موجود ہیں وہاں پر جناب ڈاکٹر تو بہت سارے موجود ہیں آپ کے کیا پریشانی ہے آپ کو کیا بیماری ہے مجھے نہیں علم لیکن اس کے لئے آپ ڈاکٹر سے رجوع کریں وہ مجھ سے ڈاکٹر زیادہ بہتر جانتا ہے کہ آپ کو کیا کرنا ہوگا اگر اس کے لئے نہیں تو اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ میں مطلب آپ کو بولوں کہ اچھنٹ ہے پیسے دے کر آپ میڈیکل اپنا کروا لیں تو بھائی جن میں ایسے چکروں میں نہیں پڑتا پیسے دینے والے چکروں میں نہیں پڑتا اگر کوئی فری والے چکر ہو تو میں ضرور اس میں رابطہ کروں گا لیکن فری والی یہی بات ہے کہ آپ کو دوائی کھانا ہوگی تھوڑا صبر کرنا ہوگا اتنے مہینے جتنے مہینے آپ دوائی کھائیں گے تو جناب اس کے لئے تو ہمارے پاکستانی یہ کبھی نہیں کریں گے ایک ہزار دوہ ہزار پانچ ہزار کی دوائی نہیں کھائیں گے ایک لاکھ سے ڈیٹھ لاکھ روپیہ تک اگر میڈیکل کا دینا پڑ جائے تو دے دیں گے سعودی ریبیا آنے کے لئے آپ پیسے یہاں اگر پاکستان میں آپ کو میڈیکل کروانے کے لئے ڈیٹھ لاکھ بھی دینا پڑے تو آپ کو دے دیں گے پاکستان کے کسی دیگر اندر کے بھی جانا پڑے آپ کو تو وہاں پر سوچیں گے ہم وہاں پر جا کر اپنا میڈیکل کروانے کے لئے لیکن ہم سبر نہیں کریں گے دوائی نہیں کھائیں گے لیکن اس میں آپ کا قائدہ ہے اگر آپ سعودی ریبیا کے اندر آتے ہیں آپ کا میڈیکل کلیر نہیں ہوتا تو آپ تو کافی پریشانی ہو سکتے ہیں سعودی ریبیا کے اندر آپ کا اکامہ نہیں لگے گا اس کے بعد آپ کو میڈیکل کلیر کروانا پڑے گا میڈیکل نہیں کلیر ہوگا تو آپ کو اکامہ نہیں لگے یہ بات حقیقت ہے تو جو باقی آپ کی انفرمیشن ہے آپ ہمیں کمنٹ کر سکتے ہیں باقی ہمارے دوستو آپ کا کوئی کمنٹ ہوگا تو میں انشاءاللہ اس کے اوپر ویڈیو بنا کر آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا آپ سعودی ریبیا کے اندر موجود ہیں آپ کے پاس کام ہے یا نہیں کیا کام کرتے ہیں آپ سعودی ریبیا کے اندر تو آپ ہمیں کمنٹ کریں ہم انشاءاللہ اس کے اوپر ویڈیو بنا کر آپ کے ساتھ ضرور شیئر کریں گی تو باقی اگر آپ پاکستان سے آرہے ہیں ویزا لے رہے ہیں ناکیانت سا ویزا لے رہے ہیں کیا کام آپ جانتے ہیں آپ کا ویزا کون سا لینا چاہیے اگر سفدری بھی مانا چاہتے ہیں تو تب ہی انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ وہ بات ضرور کریں گے آپ ہمیں کمیٹ کر سکتے ہیں انشاءاللہ اس کے پر ویڈیو ضرور بنائیں گے ملیں گے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں تب تک دیجئے جازت محمد اصد کو اللہ حافظ